بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں بعد آج جامعہ الرشید کے سالانہ جلسہ تقسیم اصناد میں شرکت کا پورا ارادہ تھا اور اس بابرکت اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ضروری انتظام بھی کر لیا گیا تھا لیکن اچانک طبیعت ایسی ناساز ہوئی کہ سفر اور بیان کا تحمل نہیں رہا اس لیے بمجبوری حاضری کا ارادہ ملتوی کرنا پڑا جس کا مجھے افسوس بھی ہے اور ندامت بھی لیکن مقدرات انسان کے اختیار سے باہر ہیں ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اور اسی پر ہمیں راضی رہنا چاہیے البتہ میں اس موقع پر جامعہ الرشید کے محتمیم حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب مددلہم اور دوسرے منتظمین اساتزہ اور طلبہ کو تہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں الحمدللہ جامعہ الرشید دینی ضرورت کے مختلف گوشوں میں قابل قدر خدمات انجام دے رہا ہے اور اس سے تشنگان علم مختلف جہتوں میں فائدہ اٹھا رہے ہیں اہل علم و دانش کو اس ادارے کی قدردانی اور اس کے کاموں میں تعامل کی سعادت حاصل کرنی چاہیے میں دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو خالص اپنی رضائے کامل کے لیے چلانے اور چلاتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس کو ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے حضرت کا پیغام آپ نے سنا جو کچھ میں نے حضرت کی صحبت میں کچھ لمحات گزار کر اور اپنے دوسرے اکابر اور اساتذہ کی خدمت میں رہ کر سیکھا ہے اس کا خلاصہ چند الفاظ میں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اس مجلس میں ہمارے سروں کے تاج معزز اکابر علماء کرام اور مشایخ اعظام بھی موجود ہیں ہماری جانباز اور بہادر فورسز کے بہت سے عزرات یہاں موجود ہیں ہماری عدلیہ کے بہت سارے سرکردہ افراد یہاں موجود ہیں اسی طریقے سے یونیورسٹیوں کی بھی بھرپور نمائندگی ہے میڈیا کی بھی اچھی خاصی نمائندگی ہے تاجر کمیونیٹی کے حضرات بھی موجود ہیں اور اس طرح یہ خوبصورت مجلس مختلف طبقات کو جمع کر رہی ہے جس کی اس وقت ہمارے ملک کو ضرورت ہے اور یہ سارے حضرات جو اس وقت یہاں جمع ہیں وہ اس ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں وہ ملک کو قوم کی اچھی خدمت کرنا چاہتے ہیں اسی جذبے سے وہ ایسی مجالس میں حاضر ہوتے ہیں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم واقعتاً اپنے ملک میں پوری دنیا میں تبدیلی چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں سکون چاہتے ہیں تو جس طرح سے ہم اس وقت ظاہری طور پر خوبصورت لباس سے مزین ہیں اسی طرح سے ہمارا وجود لباس تقوی سے مزین ہونا چاہیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ تقوی اختیار کرنا صرف داڑی پگڑی والے کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ ہر کلمہ گو مسلمان کے لیے ضروری ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اگر تمام بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیتے ہماری دنیا کی جتنی پریشانیاں ہیں ہماری ذاتی اور انفرادی ہوں یا قومی اور ملی ہوں یا عالمی سطح کی ہوں ان سب کا حل تقوی میں ہے تقوی کسے کہا جاتا ہے تقوی کہتے ہیں علم محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر روح المعانی میں ارشاد فرمایا تقوی کی تعریف یہ ہے التقوی اللہ یراک مولاک من حیث نحاک تجھے تیرا مولا ایسا کام کرتے ہوئے ایسا بول بولتے ہوئے ایسی جگہ نہ دیکھے جس سے اس نے روکا ہے جس سے اس نے منع کیا ہے ہماری آنکھ صحیح استعمال ہو اللہ کی ناراضی میں استعمال نہ ہو ہمارے کان اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو ہماری زبان اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو اس سے غیبت نہ ہو اس سے جھوٹ سادر نہ ہو اس سے کسی کی عیضہ کا کلمہ سادر نہ ہو ہمیں کسی سے حسد نہ ہو کسی سے بغض نہ ہو کسی سے کینا نہ ہو سب کی محبت دل میں ہو سب کی خیرخواہی دل میں ہو ہمارے اندر اعتدال ہو ہم مختلف طبقات کو جمع کریں اور انس کے چنیدہ افراد مل کر اس ملک اور قوم میں تبدیلی کے لیے کوشش کریں یہی تقویٰ ہے فرمایا کہ دل میں ایسا کھٹکا پیدا ہو جائے ایسا کھٹکا پیدا ہو جائے کہ ہر کام کرنے سے پہلے ہر بول بولنے سے پہلے یہ دھیان ہو کہ یہ اللہ کی رضا مندی کا کلمہ ہے اللہ کی رضا مندی کا کام ہے یا اس کی ناراضی کا کام اور اس کی ناراضی کا بول ہے یہی تقویٰ ہے اس تقویٰ کو جب ہم اختیار کریں گے تو دنیا آخرت کی کامیابی ہمارے قدم چھومے گی اور اگر خدا نہ خاستہ ہم نے تقویٰ اختیار نہ کیا تو اس صورت میں ہم جتنی کوششیں کرتے رہیں اور جتنی جہتوں میں کرتے رہیں اس وقت تک ہمیں پوری کامیابی نہیں مل سکتی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس مجلس میں شریک ہونے والے ہمارے فضلاء اور دوسرے جتنے بھی شرکا ہیں ہر شریک یہاں سے محبت اور رواداری کا اعتدال کا پیغام لے کر چلا جائے اور لباس تقویٰ سے مزین ہونے کا پیغام لے کر چلا جائے اور سب سے پہلے اپنی ذات اور اپنے گھر سے اصلاح کی ابتدا کرے تو پورے ملک میں ایک دن انشاءاللہ ضرور تبدیلی آئے گی اور اللہ تعالی کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی معنوں میں تقویٰ کے لباس سے ہمیں مزین فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی